قنزل ایمان کا درس چلے قنزل ایمان شریف نے درس نے آج پہنچر پہننے والا وہ موضوعی جو ہے موضوعی جماعت کا کوئی بیٹھ کر سورہ بخرا کی تفصیل کر رہا ہے اور تفصیل بردائی جو کرے گا اما قدوہ فنہ اس کا تکانہ جہانمہ میں ہوگا آپ جب قنزل ایمان سے بتائیں گے تو قرآن کی طرف اس کی رنگت بھی مڑھے گی قرآن کا معنی بھی سنجھے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کے دلے واہ حق ہے حق ہے اس کا خیال لکھیں نمبر دو اس کو نوٹ کریں محمد صاحب آپ جب نے اپنے بسالوں وغیرہ میں جو ہے نمبر دو علوم شریعت کے ساتھ ساتھ عصری علوم پر بھی زور دیا گیا ہے یعنی کہ علوم اسلامی کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی سال دے رہا ہوں میرا ایک شاگیت ہے میرا بھانجا ہے وہ میرے پاس پڑا اور آج دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور جو سنے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی پہلے پاکہ محلوم ہے کہ انگلین میں جو افسور یونیورسٹی تھی یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ امریکہ میں باسٹن شہر کے ہرڈور یونیورسٹی جو ہے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی میں میرا طالبِ علم پروفیسر ہے وہاں اور دنیا کا بہت بڑا سائنٹیس نے نام ہے آپ سرچ لیں گوگل میں ڈاکٹر سید انوار الخیسن وہاں کا پروفیسر نہیں ہے وہ جو میں کی نماز تک پڑھاتا ہے وہ وہ ایزا بین اللہ جنہے کی نماز پڑھاتا ہے وہ مناظرہ بھی کرتا ہے وہ سائنٹ اور اسلام پر اسپنٹ بھی دیتا ہے الحمدللہ دوسرے ہمارے ایک شاگر وہ بھی ہمارے بھان جائے جو اسی کا بھائی ہے اس کی بھی پر رش مہینے کی نام سید ڈاکٹر منور سید منور حسن یہ اسٹریلیا میں واقعین کوئین ایلی داغیر ہسپیٹر کی اینچارٹ ایک ایم بی بی ای سی پی ای سی پی ای ای ڈی ایم بی یعنی کہ میڈیshirt سائنس کی جتنی سکریہوں ہیں تقریباً اس کے پاس واہ! 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 واہ صرف یہی نہیں ہے وہ بہت سالی آئی پی آئی پی گئے اور شبعه کی نماز بھی پڑھت گئے تو علوم اسلامیہ کے ساتھ سا عصری علوم بھی اس کا احتمام کیا جائے نمبر تین جو دعائی ہیں مشاہد ہیں مقرر ہیں اور مصندف ہیں دعائی ہیں ان کی تربیت کا ایک عالی پرگام وہ علماء جو راستخی علم ہے ان کی تربیت کا ایک عالی پرگام لیا جائے جہاں سے دعا یا دعائی پیدا کیے جائیں آپ سوچیں گے کہ جبیل امیر اسمان سے آئیں گے وہ ہمیں آٹومیٹک سب بنا کر دیکھے جائیں گے ایسا نہیں ہے یہ میرے آپ کو کرنی پڑے گی یہ تیسرا نمبر چوتھا نمبر جو ہے وہ ہم اگر صرف مذہبی کام کریں تو جو جنرل اسٹوڈنٹ ہیں جنرل ایڈوکیٹڈ ہیں وہ ہم سے دور جاتے ہیں آئیس پر دور جلے جاتے ہیں ان کے پاس صرف فعالہ 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 دور ہیں اور فعالہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ صلی اللہ آئیے گا تو جو یہاں تک تو دینی خدمت کے ساتھ ساتھ کچھ خدا ہی کامی کیا جائے ہیں جسے شوشل وارڈ کہتے ہیں مثال کے طور پر فری میڈیکل ٹیم ڈاکٹر آپ اپنے شہر میں دیکھیں مسلمان کون ڈاکٹر ہیں ان کو سا ان کو ایک مہینے میں ایک بڑھ لیا ہے دو مہینے میں ایک بڑھ لیا ہے اور اعلان کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب تم جاکٹر تو کانسے لیے ہو با حق ہے بارہ دلی اللہ شریف کی موقع پر غریب حصے جو ہیں ان کے خطنے کا انتظام دونے ہیں وہ خطنہ جو نوہ کا آپریشن کے ذریعے چونکہ وہ جو نوہ نائی کے ذریعے جو خطنہ کرتے ہیں اس میں راب وغیرہ یہ وہ نام جاتے ہیں انجیکشن ہونے کا ڈر ہوتا ہے آج جو ہائی کولیفائیڈ لوگ ہیں وہ نوہ سے نکلاتے ہیں آئی سے نکلاتے ہیں وہ آپریشن پتہ نہیں آپ کی آئی اس کیسے مہیں گے نہیں ابھی بھی اس ڈاکٹر ہیں کیلئے پتنے کے لئے تو ایک رسول کریم علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر آپ ایک برمانگرے سال میں سو بچے کا خطنہ کرائیں گے فری واہ ڈاکٹر آئے گا اور اسے جو بھی دوا لگے گی سرکار کے سطحے میں ہم ہی دارہ والے دیں گے واہ دیکھیں آپ یہیں پڑھا کر میں کہوں گا مسئلہ آپ دیکھیں سو بچے کے اپنے شک میں یہ خطن میں کتنا پیسہ خرچ ہے وہی ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا داکٹر کا خرچ میں دوں گا دوا کا خرچ میں دوں گا اور وہ جو گمشہ بانتا ہے سو گمشہ میں دوں گا گمشہ بانتا ہے بلکل یہ ایزی ہو جائے گا آپ جیسے جلوس کے بات پارے دیں گے تھا کہ وہ بچے جلوس پر شریک ہو بھاہ کے ان کا خطنہ بھی ہو گیا یہ سچ ہے سرکار بھی خوش ہو جائے گا کہ میری سنت پر عمر ہو رہا ہے بہت شک سمر یہ آپ اس کو نافذ کریں ساتھ ہی میں رمضان مبارک آ رہا ہے صرف اپنے پیٹ کو بھرنے سے ہی ہوگا غریبوں میں جو ایسے ہیں جن کے گھر میں خاتہ کشی ہو گئے کچھ افطار ان کے گھر بھیجے بھیجے چنے بھیجے دال بھیجے آپ سریاں بھیجے آپ ان کے گھر میں چاوہ بھیجے اس لیے کہ ابھی غریبوں کے لیے اس قدر مہندائی بڑھتی جا رہی ہے کہ غریبوں کے لیے چونہ جانانا بہت دشکر ہو رہا ہے اس کا بھی انتظام کریں یہ فلاحی کام میں جائے گا اس کے بعد آپ ایدین کے موقع پر سارے علماء کو اکٹر جمع کریں جو شہر قریب ہو اور وہاں عید ملن پاٹے گا سارے علماء جمع کریں مسجد کے امام جمع کریں افاز اکرام جمع کریں مدلسی نے اقرام جمع کریں پلسپا جتنے ہیں وہ جمع کریں جتنے ہیں وہ جمع کریں